اٹھا لیا گیا ہے چلا بہت سارے برطن کٹھے ہوئے تھے کل کے شام کے بھی تھے اور صبح کے میں نے کھا ناستے کی بھی تھے تھوڑے بہت کھائے تھے یا پیٹ بھر کے رات جب میں سو کر اٹھا ہوں تو چانک دیکھا تو بجلی نہیں تھی اور رات سے اب تک بجلی واپس نہیں آئی ہے کوئی بجلی ٹرانس فر جو ہوتا ہے اس میں کوئی مسئلہ آیا ہوا ہے پتہ نہیں کب بجلی آئے گی چلیں اللہ وارشے آپ دھولیں برطن اچھی طرح سے اور پکانے شکانے کا جو ہے پھر ٹائم سے بتا دیجئے گا پھر منگوا لیں گے ترے لگ گئی ہے گرمی ہے نا ترے لگ گئی ہے چلیں میں بیٹی سے بھی پوچھ لیں برطن اٹھا کے لے کے گئی ہے بچار اس کو بھی پیاس لگ گئی ہے ہاں بیٹے پانی لا کے دوں پیاس تو نہیں لگ گئی ہے نہیں لگ گئی ہے ترے لگ گئی ہے ترے بھی نہیں لگ گئی نہ پیاس لگ گئی ہے بیٹی کو نہ ترے لگ گئی ہے بڑی مضبوط ہے ہمارا پتہ کتنا رہ گیا برطن وغیرہ کا کام چلیں سارا دن شدید گرمی رہی ہے اور گرمی نے بورا حال کر دیا ہے اور اب جا کے کچھ موسم تھوڑا تھوڑا جا کے تھنڈا ہو رہا ہے یہاں سے جو ہے نا بادل آنے شروع ہو رہے ہیں اور یہ تو روزانہ ہی آ جاتی ہیں اس ٹائم لیکن سارا دن جو ہے نا گرمی نے انتہا کر دی ہے اور اب جا کر بچے ہیں نا ان کو پتہ تو نہیں ابھی کیا بات کرنی ہے بزار سے چکن مانگایا ہے اور ساتھ میں آلو دھو تو لینے تھے پہلے دھو کر پھر کاتے ہیں چلیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ پیاس کاتے جا رہی ہیں اور مٹھو بھائی اپنا حصہ مانگ رہے کب سے بول رہے کہ مجھے حصہ دے دو ورنہ میں ایسے ہی لڑتا رہوں گا آپ لوگوں سے یہ ٹھونگا نہ لگا دیو مجھے اپنی پڑ گئی ہے چلیں ٹھیک ہے اب آرام سے کھا لو اچھا ہے نا ٹوماٹر اب نہیں بولے گا کھانے میں مصروف ہو گیا موسم جی تھنڈا ہو چکا ہے اور ہمت کر کے پہنچا ہوں اور یہاں پر سگرہ سسٹر پتہ نہیں کیا مٹی میں لگی پڑی ہے پتہ نہیں کیا کر رہی ہے اور جاتے ہیں دیکھتے ہیں اسلام علیکم کیا مٹی میں لگی پڑی ہے آپ کی اب کرنی ہے یہ سورج تو بلکل ڈھلنے والا ہے اچھا اب یہ نکے نا مٹی کو بھگو کے رکھ دیں گی صبح تک وہ یہ نکے نا بہترین وی آئی پی اس کی نا دم شم لگ جائے جیسے آٹے کو دم لگاتے ہیں کیونکہ یہاں مٹی ہے نا بہت پکی ہے تو اگر اب لگاؤں گے نا تو پھر چولا نا چھوڑ جائے نا دستی تو لگایا ہے نہیں جاتی نا ٹائم لگتا ہے چھوڑی بگارہ میس کر کے اس میں کھوڑا ہی نکے گوپر بگارہ میس کر کے کھوڑا بگارہ میس کر کے کھوڑا ہی نکے بڑھا کر رکھوں گی سبح گئے انشاءاللہ پھر سبح سبح کے ٹائم میں تو کروں ہم فاطمہ سبح کو بولے گا وہ لگا دیں گے وہ صحیح بنا دیں گے آپ کو ہاں جی کتنی ہو گئی ہے اچھا کوٹ کے ڈا رہی ہیں اس میں برطن تو بڑا لے لینا تھا بس وہ تسلہ نہیں ہے نا بھائی ہی ہی کھوٹروں والا ملت ہوں ہوں چلے ٹھیک ہے ڈال لیں آپ یہ چھوٹے خالہ رکیہ کے چوزے ہیں یہ خالہ سگرہ کے چولے پر آئے ہیں مچی میں ہاں سے لے چکی ہوں کچھ میں نے یہاں پہ سابت بھی ڈھیک ہی تو میں بھی آکوٹ رہی ہوں ہوں خود رہی ہوں مچی ہے ان کے بھری کیا گی تو میں چھوڑے ڈالتی ہوں اب یہ کیا کریں گے آپ یہ میں چھوڑایں گا ہوں چھوڑا چھوڑا بنا دنے ہوں ہوں یہ کو آدھی بھی شاور کر رہا کھڑا کھڑاں ڈال لے بھکیا رہا ہم بھی مٹھی سے کھڑا رہا کھڑا اس کو دیکھیں موسیقا 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 سورج جی غروب ہو چکا ہے اور یہاں پر صغرہ آپی جہاں ٹنڈیاں ہیں قدو ہیں آپی کیا چیزیں قدو شریف ہے قدو شریف بنا رہی ہیں چلیں ماشاءاللہ آج تو آپ نے بہت ہی لیٹ کر دیا آج لیٹ ہو گیا بس نا دھرمی بوزہ تھا دل نہیں کرتا کچھ کام کرنا کوئی نام نام بری بات جا نام نا کرو بیٹے تو بات دل نہیں کر رہا تھا کشبازدرہ ٹینشن سے بھی لگی بھی تھی مجھے بس سر میں درد تھا تو بات دل نہیں کر رہا تھا بس آپ ذا ثمڈا موسم ہوئے تو بنا کر رہتی آپ کو کچھ چیز کی پرشانی ہے کون سی ٹینشنیں ہیں ٹکڑی ٹینشنیں ہے بھائی کو ہوتی ہیں آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ پا خیر فرمائے گا اور آپ ٹائم سے بنا لیں کیونکہ اندھیرہ ہو چکا ہے بلکل اور اب چلتے ہیں رکیہ سسٹر کی طرف انہیں دیکھتے ہیں جا کر کہ آپ ہی جو ہیں کیا بنا رہی ہیں آپ ہی تو سمائیاں نکال کر بیٹھ گئی ہیں بھائی جان کی ہیلپ لیوی ہے ہاں جی بس راکہ بیٹھے رہے ہیں سمائیاں بنا رہی ہیں ان سے پیٹ بھر جاتا ہے ہاں جی بھر ان کو دے دیں تھوڑی سی تھوڑی سی ڈال دیں اگر تنگ کر رہے ہیں اگر میں جرمی ہے نا فل میں نے کہا جلسی کا کام کی جلسی اور جی مسالہ یہاں پہ آپ نے یار ہو چکے ہیں سمائیوں میں پانی وغیرہ نہیں ڈالنا ایسی سوکی ڈالنی ہے ابھی مسالہ وہ بنا رہی ہوں نا اچھا کبھی نرم بیٹھ کے پاپا کہتے ہیں منا رہے تو اور کبھی میں کھڑی کھڑی بنا رہی کھڑی کا مطلب سخت بولنے بھائی جان سخت پسند کرتے ہیں یا نرم پسند چاول بھی نرم بھائی جان کھاتے ہیں چاول لیکن نا کم دیا کہیں بھائی جان کو نقصان ہے نا بس اکثر پیٹھ غراب ہو جاتا ہے تو پھر کچھ بنا نہیں کرتا ہاں جی شوگر وغیرہ ہے نا اس کا سب سے جو فائدہ مند چیز ہے وہ آپ کے گھر میں مجود ہے انجیر ہے نا بکھائیں نا کوشش کر کے کھلایا کریں کہ انجیر ضرور کھائیں اور یہ دیکھیں نا یہاں پہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں پکی کھڑی ہے بلکل تیار ہوئی کھڑی ہے تو بھائی جان انجیر کھایا کریں اور نا بھی اچھی لگے نا جب بھی کوشش کریں کھایا کریں زیادہ سے زیادہ آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہے تو یہ فائدہ مٹھی نہیں ہوتے ہیں جی کیا چیز یہ انجیر آپ نے کھائی ہیں آپ بتائیں نا مٹھی ہوتے ہیں ہاں نہیں نہیں اتنا نہیں ہوتا یہ شوگر والوں کے لئے ہوتے ہیں آپ ہی بتا رہی تھی کہ ادھر باہر تو پتنی ایک مہینے میں آتی ہیں اور کتنے کا ایک ملتا ہے یہ دانہ آپ تو خوش نصیب ہیں بتا رہی تھی کہ سات سو کا ایک ملتا ہے ہاں جی انگی لینڈ کے اندر ہو ایک ماہ میں مہینے کے آتا ہے پندرہ دن بیس دن کے لئے آتا ہے اور وہ ہم لیتے ہیں اور پھر بڑا مشکل سے یہ نظام اگرہ ہمارا ہوتا ہے تو ہم جیسے ہی آتے ہیں ہم لے کے کھاتے ہیں تو یہاں پہ تو دیکھیں ایسے لگے میں آپ بھی دیکھتی ہوں گی ہاں جی آپ کے پاس کیسے آئیں یہ بتائیں انشاءاللہ کبھی تو آئیں گے ہمارے سے ملنے کے لئے انشاءاللہ انشاءاللہ چلیں دیکھیں آپ کا مسالہ کہاں تک پہنچے میں پانی ڈائیں لگی ہوں سوہیاں ڈالنے ہیں پانی پکے کپی ڈالو ہی سلیم اچھا اچھا پھر پانی پکے کپی سوہیاں ڈالنے ہیں اور فاطمہ سسٹر پہنچ گئی ہے اسلام لگے تب یہ ٹھیک ہے آپ کی آپ کی آپ ٹھیک ہے نا آپ کی سیمیہ کہاں تک پہنچی ہیں پانی ڈال کے آئیں گے تیار ہونے والی ہیں چلیں ماشاءاللہ اور سکر آپ ہی آج تو آپ نے اندھیرہ ہی کر دیا اور آج مجھے آدھی رات ہو جائے گی انشاءاللہ مجھے لگا ہے عشاء کے ذانے ہو جائے گی عشاء کے ذانے آدھی رات کاؤں ہوتی ہیں مگریب تو ہو رہی ہے ذانہ شروع ہو چکی ہے مگریب کی اور عشاء ہو جائے گے آپ کو کھانا بناتے وقت پوچھتی ہے بھئی آپ کو کرو یا نہ کرو کرو یا نہ کرو جی جی آرام رام سے کیا کریں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے اور میرے پیارے بہن بھائیوں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہماری آپی نجمہ کا جو جانور ہے الحمدللہ جو اس کے پیسے آئی ہیں الحمدللہ شکر الحمدللہ قربانی کے لیے اور اس کے بعد ہماری بہت ہی پیاری ماجی افتخار ماجی ان کی طرف سے بھی جانور کے پیسے آ چکے ہیں شکر الحمدللہ اور ہمارے بہت ہی پیارے بھائی اویس بھائی آپ بھی یوکے میں رہتے ہیں آپ کی طرف سے بھی قربانی کے لیے جانور کے پیسے آ چکے ہیں شکر الحمدللہ اور آپ سے بھی ریکویسٹ کی جاتی ہے جو بہن بھائی اس کار خیر میں حصہ لینا چاہتا ہے تو ہمارا ویڈس اپ نمبر جو سکرین پہ چل رہا ہے آپ اس پہ رابطہ کر کے اپنا حصہ ضرور شامل کریں اور آپ کو دعوت خیر دی جاتی ہے اور دیر نہ کریں پہلے آئیں پہلے پائیں حضانے شروع ہو گئیں آپ بھی بنا لیں آپ کیا ٹوماٹر وغیرہ کاٹ رہی ہیں ہاں جی ٹوماٹر کاٹنے لگی میں کہ پڑا پڑا کھا لکھتی ہوں اگر یہ نام بھی رو پڑا ہے وہ کہتے ہیں مجھے لے لو تو بس پڑا پڑا میں کہ کام پڑا کام ڈالے کی ہرو ٹی بنانے نہیں تھے بھی چلیں جی اب آزانے شروع ہو گئی ہیں